اب ہم ایک اور سٹوری کی طرف جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سال میں پیدا ہوئے تھے آپ جب جواب دیں گے تو کیسے دیں گے آمل فیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سال میں پیدا ہوئے تھے آمل فیل میں یہ یاد رہے گا ہاتھیوں والے سال میں جب ہاتھی تباہ ہوئے تھے جب ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا تھا جب چھوٹے چھوٹے پتھروں نے اس پورے لشکر کا بھرکس نکال دیا تھا ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ایک اور واقعہ ہو گیا تھا آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کے والد آپ کے پاپا آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے ان کی ڈیتھ ہو گئی آپ میں سے کتنے بچوں کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا ہینڈریس کرنا ہے اب جب میں کہوں گی تو پھر سب لوگ اونچی بتا دیں آپ بتائیں گے کہ رسول اللہ کے والد کا کیا نام تھا حضرت عبداللہ ان کے کتنے بھائی تھے کیا آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ کے کتنے بھائی تھے آپ کے دادا عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے ٹین ایسے ہاتھ کریں کتنے بیٹے تھے صرف زبان سے نہیں ہاتھ سے ہاتھ سے بتائیں ٹین ٹین بیٹے تھے اچھا ان میں سے ایک ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے تو آپ کے کتنے چچا تھے نائن نو چچا تھے نا آپ کے ٹھیک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت آپ کے دادا نے بہت خوشی منائی آپ کے چچا جن کا نام ابو لہب تھا آپ کو ابو لہب کا پتہ ہے جی آپ کے چچا نے ایک ان کی لانڈی تھی لانڈی اس عورت کو کہتے ہیں جو سلیو ہوتی تھی تو اپنی سلیو کو انہوں نے آزاد کر دیا کہ آج کے بعد آپ میری سلیو ہی نہیں رہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کا دودھ پیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ڈبے کا دودھ دیتے ہیں نا کتنے بچوں کو پتہ ہے ڈبے کے دودھ کا سب بچوں کو پتہ ہے آپ لوگوں میں سے کتنے بچوں نے ڈبے کا دودھ پیا ہے آپ سب نے پیا ہوا نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نا اس دور میں لوگ اپنے بچوں کو اپنے گھر سے باہر کسی دیہات میں کسی ویلیج میں بھیج دیتے تھے کہ وہاں کی فضاء بھی اچھی ہے وہاں پولوشن نہیں ہے اور لوگ اچھے طریقے سے عربی زبان سیکھ سکتے ہیں لینگویج اچھی ہو جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ننے بچے تھے تو آپ کو لینے کے لیے حضرت حلیمہ سعادی آئی تھی کیا نام تھا حضرت حلیمہ سعادی آئی تھی اور وہ آپ کو ساتھ لے کر گئیں اس دور میں لوگ گدھوں پر سواری کرتے تھے تو وہ جس گدھی پر سواری کر کے آئی تھی نا کیونکہ اس دور میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی آپ کے دور میں لوگ کس چیز پر سواری کرتے ہیں گاڑیوں پر سواری کرتے ہیں کسی وین پر اپنی گاڑی پر یا کسی بس پر کسی جہاز پر کسی ٹرین پر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت لوگ انٹوں پر بھی سواری کرتے تھے گھوڑوں پر بھی کرتے تھے اور گدھوں پر بھی کرتے تھے تو وہ گدھی پر سوار ہو کے آئی تھی وہ بلکل مریل گدھی تھی مریل کا مطلب پتہ کیا ہے بہت پتلی اور بلکل مرنے والی تھی چلتی نہیں تھی لیکن جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو گدھی نے بھاگنا شروع کر دیا آپ میں سے کسی بچے کو سمجھ آئیے کہ جس بچے کو سمجھ آئیے وہ ہینڈ ریز کریں آپ میں سے کون سا بچہ بتائے گا کہ اس گدھی نے کیوں بھاگنا شروع کر دیا تھا جی بیٹا اور میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتانی ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے جسم میں دل ہوتا ہے اور دل کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے پھر جب دل بیمار ہو جائے نا تو اس کو آپریشن ہوتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھی پر سوار ہوئے اپنی رضائی ماں دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ تو گدھی بھاگنے لگ گئی کون سا بچہ بس آئے گا کہ گدھی کو کس نے بھاگنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اب یہ والی بات اتنی زیادہ دل کے اندر آ گئی کہ آپ نے کہا ہم سارے ہی بتا دیں ہے نا آپ کے دل میں یہی آ رہا تھا نا کہ ہم سب کو پتا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے نہ پوچھے تو میں اس لیے کہتی ہوں کہ ایک ایک فرد بتائے تاکہ وہ آ کے اپنا گفٹ لے جائیں تو جب آپ ایک ایک بتاؤ گے بے شک لائن سے آج ہو جتنے بچوں کا دل کرتا ہے لیکن پھر ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر گئے تو ان کا ایک اور بیٹا بھی تھا حضرت حلیمہ سادیہ کا لیکن اتنا زیادہ ان کے حالات خراب تھے کہ اس بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تھا لیکن جب حضرت حلیمہ سادیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو ان کے بچے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا پتہ اس کو کیا کہتے ہیں برکت اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی کس کو؟ حضرت حلیمہ سادیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چار سال تک رہے دو سال کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ آپ کو لے کر گئی تھی آپ کی ماں کے پاس کیا میں نے دودھ پلا دیا لیکن اگر آپ کچھ عرصہ اور رہنے دیں تو اچھا ہوگا